اسلام علیکم جی سیلیبریٹ نہیں کرتی تو مجھے کچھ مسنگ سا فیل ہوتا رہتا ہے زینب کی بھی میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں پھر اب محمد علی کی ویسی ہی فرسٹ بردے تھی تو اس میں بھی جی فرسٹ جو بردے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اب جی اس کی سیکنڈ کی بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی اب یہ تھرڈ ہے اور یہ جو یہ والی جو ہونے لگی ہے نا سیلیبریٹ یہ بسیکلی ماشواللہ میری اپنے سیبلنگز میں میری مدر میں کافی زیادہ جو ہے نا یہ لوگوں میں سیلیبریٹ ہونے لگی ہے تو جی یہاں پہ صبح صبح کا ہی ٹائم ہے گیارہ بچے کے بعد کا ٹائم ہے اور ہم جو ہے نا سب ریڈی ہوگی ہیں بچوں کو بھی جلدی اٹھا لیا تھا اور جی ہم نے جب کہیں بھی جانا ہوتے تو ہم بچوں کا دودھ بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ محمد علی قوم ملک لیتے ہیں تو وہ ہر جگہ پہ آویلیبل نہیں ہوتا تو پھر ہم جو ہے نا کافی اپنا ساز و سمان جو ضروری ہے نا وہ ضرور ساتھ رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ جی تیاریاں چل رہی ہیں ہزبن میرے تو کالز ہزبن میرے کو تو اتنی کالز آتی ہیں کوئی پولیٹیکل میٹرز کوئی ان کے گاؤں کے میٹرز کوئی ان کے اوفیشل میٹرز اور کوئی ان کے بزنس کے میٹرز بس جی بس نہ ہی پوچھیں اور جی یہاں پہ وہ تو فون پہ بیزی ہیں ایس یویشول اور میری ہیلپر جو ہے وہ پانی وغیرہ جو ہے وہ فیل کر رہی ہے بچوں کا ساتھ رکھنے کے لیے چھوٹا چھوٹا سامان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور فائنلی جو ہے نا ہزبن میرے نکل گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو بس چل دی مجھے اشارہ کر گئے ہیں کہ آج جل دی نا تو کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا پانچ دس منٹ کہیں لیٹ نہ کر دے نا اور وہ گاڑی میں کہیں انتظار نہ کرتے رہے ہیں اور یہاں پہ سوتے جاگتے جو ہے نا میرے اہل و ایال زینب یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی بھی کچھ سلیپی موڈ میں ہے اور یہاں پہ جی ہم موٹر وے پہ آ چکے ہیں کیونکہ میری جو مدر اور سسٹرز ہیں وہ دوسرے سٹی میں ہوتی ہیں اور لاہور میں بس میں ہوتی ہوں تو تقریباً دو گھنٹے جو ہے نا ہمیں وہاں پہنچنے میں لگتے ہیں اور صبح صبح کے ٹائم میں تو ہم اس طرح اور ریڈی بھی نہیں ہوئے بس ہم نے نکلنے کی ہی جلدی کی ہے اور جناب جو لوگ سیالکوٹ اور گچھرا مالا بیسٹ ہیں ان کو بتا ہے کہ اچھی ڈیزرٹز کہاں سے ملتی ہیں سپیشلی گچھرا مالا کے لوگوں کو بڑی اچھی طرح بتا ہے کہ یہ اچھی ڈیزرٹز ملتی ہیں جی سلیمان سویٹ سے تو میں نے اپنے بیٹے کا کیک بھی وہیں سے لے لیا میں نے کہا کہ سب جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو انجوائے کریں اور وہ واقعی بہت اچھا بھی تھا اور سب نے انجوائے بھی کیا تھا اور جناب یہاں پھر یہ بقاعدہ طور پر ہم سب جو ہے نا بہنیں اور میری مدر اور ان کی ما شاء اللہ اولادیں سب اکٹھی ہو چکی ہیں اور یہ جو اولادوں مالے معاملے ہوتے نا یار کہیں ریری رارا کہیں ٹی ٹی ٹاٹا بتا نہیں اب میں کیا کیا کہوں ان کے مسئلے گتم نہیں ہوتے یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا کہ سب لوگ جو بچے ہیں نا ایک جگہ اتنی خواہی ڈالی اتنی خواہی ڈالی کوئی رو رہا ہے کوئی جو ہے کچھ کر رہا ہے کوئی گیر رہا ہے کسی کو چوٹ لگ رہی ہے اور کوئی کیک پہ جو ہے وہ انگلیوں سے اس کو ٹچ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کہ جب بچوں کے مسئلے ہیں نا میں کہتی ہوں اور یہ دیکھیں میرا بیٹا جو ہے نا اس کا ناک کھینچ رہا نا اپنی قزن کا تو برحال جی فائنلی شکر الحمدلیلہ کہ ہم جو ہے نا وہ کسی حد تک کامیاں ویسے ہو ہی گئے تھے بچوں کے تو ہر جگہ پھر اسی طرح کے معاملے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کے اور ماشاءاللہ ہم چار بہنے ہیں تو یہ ان کے ٹوٹل بچے ہیں یہ دس بڑی کے چار بچے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد تین کے جو ہے نا وہ دو دو بچے ہیں نا تو ٹوٹل بچے ہو کے دس اور ہماری کوشش ہے کہ دس کے دس جو بچے ہیں نا وہ ہم کسی طرح ان کو اکٹھا کر کے تو کیک کٹنگ ہم کر لینا تو ان دس بچوں کو جو ہے نا ٹیبل پہ اکٹھا کرنا اتنا مشکل تھا اور سب نے بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا سبھی کی مدرز کی بہت کوشش تھی کہ ہم ان کو سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں مگر جی بس ہوئی گئے ویسے انڈ پہ ہم کامیاب اور لیکن یہ کہ بہت مشکل کام تھا بہت مشکل کام تھا اور تھوڑا سا کیک بھی جو ہے بچوں نے ہمارا خراب کر دیا تھا اور بس اب یہ سب سے بڑا بچہ نے یہ بلیک شرٹ والا ہے ہماری فیملی میں میں سب سے چھوٹا یہ ولی ہے جو کہ رونے کی برپور کوشش میں ہے اور برحال جی اس کو بھی ہم نے زبردستی جو ہے نا وہ کے کٹنگ میں شامل تو کرنا ہی تھا ہاں 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 اور جناب فائنلی جو ہے کے کٹنگ ہماری ہوگی ہے یعنی کہ برڈے یہاں پہ ہماری سیلیبریٹ ہوگی ہے گفٹ ہمیں مل گئے ہیں جی کیونکہ تین فیملی سی تو تین گفٹ بڑے اچھے شاندار جو ہے نا محمد علی نے لے لیے ہیں اچھا ایکچھلی نا ہم سب کی طبیعت کچھ ڈاؤن تھی سپیشلی محمد علی کی بھی ڈاؤن تھی تو اس وجہ سے نا ہم کافی جو ہے نا وہ ڈاؤن فیل کر رہے تھے اور جی یہاں پہ اب ہم کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا جو ہے وہ کافی اچھا تھا آئی مین کے ٹیسٹ وائز اچھا تھا ہمارا اچھا ایکسفیرینس رہا اور یہ میری سسٹر نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا چھوٹی سسٹر نے تو بسیکلی ہم نے جو ہے تو کراہیز آرڈر کی جس میں ایک ہم نے ہیدرابادی چکن کرائی آرڈر کی ایک ہم نے بولنس آرڈر کی پھر ہم نے ساتھ بار بیکی آرڈر کر لیا ساتھ میں بچے تھے تو آبیسلی پھر ہم نے پیزز بھی آرڈر کر لیے تو جی ماشاءاللہ سب نے کھانا وغیرہ جو ہے وہ اچھا انجوائے کیا اور جی بھرڈی سیلیبریٹ کرنا تو ایک بہانہ ہی ہوتا ہے اصل چیز تو ہوتی ہے کہ آپ اپنی تف روٹین سے نکلتے ہیں باہر اور آپ اپنی فیملی کے لیے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں آپ کے سیبلنگز آپ کے پیرنٹس اور آپ ایک اچھا ٹائم میل بیٹھ کے سپینڈ کر لیتے ہیں بچے جو ہے اسپیشلی وہ بہت انجوائے کر لیتے ہیں کزنز وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ اس میں اور جی ویڈیو ختم ہو رہی ہے اللہ حافظ